السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ آٹھوان سبق ہے بہت دھیان سے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا توافق بہت قصر سے کیا کرو دو مرتبہ یہ بالکل منحدم ہو جائے گا یہ گر جائے گا دو مرتبہ یہ بالکل منحدم ہو جائے گا اور تیسری مرتبہ جب بالکلیہ منحدم ہو جائے گا مکمل طور پر جب یہ بیت اللہ گر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شان ہو جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا پھر دنیا برباد ہو جائے گی اس طریقے سے قیامت کے علامت علامت قیامت کی روایات میں قیامت کے قریب قعبے کا گر جانا اور قعبے کا اٹھا لینا یہ بہت کسرت سے وارد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ حبشی گویا میری نظر کے سامنے ہیں جو قعبہ شریف کو ایک ایک پتھر اس کا گرا کر منہدم کر دے گا گرا دے گا ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ اس قعبے کی حرمت یعنی مکہ اور حرم مکہ کی ایسی تعظیم کرتے رہیں گے جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے اور جب اس کی تعظیم کو ضائع کر دیں گے تو حلق ہو جائیں گے ایک بات دیان میں رکھنا کہ حج میں آنے والے حجی بیت اللہ اور مدینہ منورہ کو پیریس اور لندن کی طرح نہ سمجھیں کئی قافلوں کو کئی گھرانوں کو کئی خاندانوں کو میں نے خود نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جنہیں میں جانتا بھی ہوں وہ یہاں ہر سال حج میں آتے ہیں ہر سال عمرہ میں آتے ہیں کبھی بھی انہیں بس حرم شریف میں آتے ہیں رواجی طریقے پر یہ نہیں ہونا چاہیے بیت اللہ کی عذبت کے خلاف ہے یہاں آئیے کئی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کئی دھرانوں کو دیکھتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ حجرِ اسوط اور رکنِ امانے کے درمیان مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں گفشپ کر رہے ہیں فوٹو کھیچ رہے ہیں یہ بیت اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یہ بہت ذہن میں رسنا کہ بیت اللہ کی عظمت بہت ضروری ہے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت پہ قائم نہیں ہوگی جب تک حجرِ اسوط اور مقامِ ابراہیم نہ اٹھا لیے جائیں کتابوں بھی لکھا ہے رات کو لوگ بیت اللہ کا تواف کر کے اپنے گھروں پر جائیں گے اور جب صبح ہوگی حرم میں داخل ہوں گے کعبہ نہیں ہوگا تو لوگ کھڑے کھڑے بات کریں گے کہ رات کو تو ہم نے یہاں تواف کیا تھا آج کعبہ کہاں ہے علماء کہیں گے اس کعبے کو اللہ نے اٹھا لیا ایک حدیث میں علامات قیامت میں ہے کہ حفشہ کے لوگ کعبے پر چڑھائی کریں گے اور وہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اس کا اگلا حصہ حجرِ اسوط کے پاس ہوگا اور کشلا حصہ جدہ میں سمندر کے قریب اور کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر گرا کر توڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل لشانہ کی ایک سو بیس رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں پر اور چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور بیس بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہے یہ حدیث ابن عدی نے بھی لکھی ہے اور بے حقی میں بھی ہے یہ حدیث اور کنز میں بھی ہے یہ حدیث بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے سعید ابن مسیب تابی فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ تابی کو دیکھیں وہ خطایا سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی پیدا ہوا ہو اس لیے تابی اچھا تو یہ ہے کہ تواف کریں نہیں کر سکتے تو کم سے کم بیڑے بیڑے بیت اللہ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس گھر کے قدر کرنی کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بقیہ تفصیل اب میں مکہ مکہ رماوے کون سے کون سے جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا آج بتانا تھا لیکن رہ گیا کہ کتاب دیکھ نہیں سکا میں انشاءاللہ کل وہ حاضر بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنی کہ توفیق عطا فرمائے بس وہاں جا کر یہ دعا مانگو شکر ہے تیرا خدایا میں تو اتقابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بولایا میں تو اتقابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اتقابل نہ تھا گرد کعبے کے فرایا میں تو اتقابل نہ تھا مدتو کی پیاس کے سہراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اتقابل نہ تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کا توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم وبرکاتہ موسیقی